اسلام علیکم ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی پوسٹ کے اندر ایڈز کیسے لگانی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے آٹو ایڈز کو کیسے آن کرنا ہے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اپنی پوسٹ رائٹ کرتے ہیں تو اس میں ایڈز کیسے لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا بلوگر ڈیش بورڈ کو اپن کر لینا ہے اور نیو پوسٹ پر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے اپنی پوسٹ رائٹ کرنی ہے میں یہاں سے کوئی بھی پوسٹ کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے پوسٹ ایک بنا دیا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ ایڈز لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈزنگ کا کاؤنٹ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایڈز پہ کلک کرنا ہے جب ایڈز پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور آپ نے بائی ایڈ یونٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈسپلی ایڈز پہ کلک کریں گے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایڈز شو ہو رہی ہیں یہاں سے آپ اس کے سائل وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں ہوریزنڈر، سکیار، ورٹیکل، جس طرح ہی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد آپ کریئٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کے ایڈ کا نام لکھ دینا ہے آپ نے میں ہیڈر لکھ دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ کریئٹ پہ کلک کر دینا ہے ہیڈر کی بنانی ہے جو بھی آپ نے بنانی ہے اس کا نام لکھ دینا ہے آپ نے یہاں سے یہ والا کوڈ کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی پوسٹ میں واپس آ جانا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ سپیس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایش ہو ہو تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایڈ میں ایڈ میں لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل ویو میں آ جانا ہے اور یہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کنٹرول ایف کرنا ہے ایف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ایڈ میں ایڈ میں سرچ کریں گے تو آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ نے admin لکھا ہوگا اور یہاں پہ آپ نے controlv کر کے اس admin کو paste کر دینا ہے لیرہ آپ نے again واپس آ جانا ہے واپس آنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ خالی space پڑی ہے یہاں پہ بھی آپ admin لگانا چاہ رہی ہیں یہاں پہ بھی آپ نے ایسے سیم طریقہ admin لکھنے admin لکھنے کے بعد آپ نے HTML view میں آ جانا ہے HTML view آنے کے بعد آپ نے controlf کرنا ہے اور admin search کرنا admin search کرنے کے بعد controlv کر دے گے تو آپ کی ایڈیے پیسٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے پبلش پہ کلک کر دینا کنفر میں کلک کریں گے تو آپ کی پوسٹ جو ہے پبلش ہو جائے گی اور آپ کی پوسٹ میں ایڈ شنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی